اشتار کہتے ہیں کہ فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ جو مولویوں کی باتیں سنتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بلکل بہت اچھی بات ہے نو علیہ السلام جب تبلیغ کیلئے جائے کرتے تھے تو ان کی قوم کانوں میں اگلیاں ٹھوس لیتی تھی اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس آپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈاکٹر جاتا اس کی بات سنتے وہ ان کو صحت کے بارے میں گائٹ کرتا کوئی تاجر جاتا بزنس سکھاتا سنتے نو علیہ السلام نہ تجارت کی بات کر رہے ہیں نہ بزنس کی بات نہ صحت کی بات کر رہے ہیں نہ کوئی ان کو مکانوں کا پروجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں نہ کوئی بیلڈنگ بنا رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کی مان کے چلو خدا کی نہ فرمانی مت کرو تو قوم کہتی تھی یہ بلکل ایسی بات ہے جس کا ہمارے نہ بزنس میں ترقی ہونے والی ہے نہ کوئی ہمارا کوئی نہ صحت کو فائدہ ہے تو اسی لئے لوگ مولوی کو دنیا کا سب سے بیکار طبقہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری صحت پر کوئی فرق پڑ رہے ہیں نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے سر پر بال اگرے ہیں نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارا پیٹ کم ہو رہے ہیں نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے پیسوں میں اضافہ ہو رہے ہیں نہ قد بڑھ رہے ہیں ہمارا جو چھوٹے قد کا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری شادی ہو رہی ہے حتیٰ کہ میرے پاس آنے سے بھی لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے جو صبح و شام شادیوں میں بیان کرتے ہیں میں بھی کہتا ہوں میرے پاس رشتے نہیں آج بھی ایک صاحب آئے پاس شادی کرنا میں نے کہا شادی کی میں ترغیب دیتا ہوں کراتا وراتا نہیں ہو تو ظاہر ہے جو نہ شادی قرار ہے آپ کی تو وہ دنیا میں سب سے فضول طبقہ ہوگا کیا خیال ہے لیکن میرے بھائی یہ آپ کو جب پتا چلے گا جب آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے گا اور وہی مولویوں کے سمجھانے سے نہیں آرہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر کے چھوڑوں گا ایسا نہ ہو اے لوگو تمہیں اگر یقین نہیں آتا کہ میں مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا اپنے سامنے دیکھو ماضی کو پہلے مٹی سے پیدا کیا کہ عقل کہتی ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہو سکتا ہے پھر اس مٹی سے منی کا قطرہ بنایا کہ عقل کہتی ہے کہ مٹی سے منی بن سکتی ہے پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو خون کا لوتھرہ بنا دیا عقل مانتی ہے کہ منی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کے خون بن سکتا ہے ثم ممزغا پھر اس خون سے ہم نے گوشت بنایا عقل کہتی ہے کہ خون سے گوشت بن سکتا ہے پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ثم مَا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر یہ سارے کو اللہ ثم مَا ثم مَا سے بیان کر رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا پھر اس کے بعد ایک ایک کو الگ احتمام سے بیان کیا جا رہا ہے ثم مَا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر ایک نئی تخلیق میں پیدا کر کے ماں کے پیٹ سے ہم نے تمہیں باہر نکالا ثم السبیلَ يَسَّرَ اس راستے کو آسان کر دیا تمہارے لیے پھر جب تم دنیا میں آتے ہو پھر آسمان سے بارشیں برسا رہے اور زمین میں تم بیج ڈالتے ہو ایک گھٹلی ڈالتے ہو فَالِقُ الْحَبُ اس گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخ بنا کے پھول لگاتا ہے پھر اس میں عام پیدا کر کے انہر عام میں گھٹلی پھر اس ہر گھٹلی میں یہی پروسز تو اللہ کہتے ہیں جو اتنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھا چکا ہے اس کے بارے میں تم دھوکے میں مت آنا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ کرے گا زندہ تو قرآن بار 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 کہہ رہے میرے بھائی دنیا میں سب سے بڑا بےوقوف ہوا ہے جو اس دنیا کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر کہہ کہ میں نے مر کے ختم ہو جانا ہے ختم ہونے کے لیے اتنی عجیب مخلوق اللہ پیدا کر ہی نہیں سکتا اگر ختم ہی ہونا ہے مجھے ایک بات بتاؤ اس کا مطلب مٹی ہو کے سب ختم تو اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا کوئی اللہ معمولی سی چیز پیدا کر لیتا نا کیا ہو گیا بھائی آپ دیکھو ایک مٹی کا کھلونا بناتے ہو توڑ پھوڑ کر لیے لیکن آپ جاپان کا شوروم اگر کوئی گاڑی بنائے گا کیا توڑ پھوڑ کے لیے بنائے گا ہے بھائی فنہ ہونے کے لیے بنائے گا اس کا کوئی مقصد ہے انسان سے زیادہ عجیب مشینری دنیا میں کسی مخلوق کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے ایسی آنکھیں نہیں ہیں اور اتنا خوبصورت جو جسم اللہ نے بنایا اور ایسی سوچ بنائی کے لوہے پہ محنت کر کے ہواوں میں اڑا رہا ہے وہ یہ فنہ ہونے والی مخلوق نہیں ہیں کہ فنہ ہو کے ختم بس ختم کا مطلب تو قصہ ختم بس اللہ نے بنائے تھا فرشتے کہیں گے کیوں بنایا لگا ہے وہ اس لیے بنائے تھا میں نے پھاڑا پھوڑ کے ختم کر دیا بس ایسا نہیں ہوتا یہ تو عقل گہرائی میں جا کے سوچو گے اس کے بھی خلاف ہے تو ایک دن زندہ ہونے انہ وعد اللہ حق و ان اللہ یبعث من فی القبور قرآن کے الفاظ دیکھو اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ایک جگہ قرآن نے نا اپنی قدرتیں بیان کی اللہ یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آجائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي القبور ایک دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھا کے چھوڑے گا کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے ہم تو قرآن میں نا صرف اختلافی چیزیں پڑھتے ہیں ہر آدمی قرآن کے ذریعے نا اپنی ایک خاص سوچ رکھے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے آپ کا کوئی نظر آپ دجال کی بارے میں آپ کی ریسرچ ہے تو قرآن کی حرائش سے کیا نکال رہے ہو میں جو تفسیر کے لیکچر دے رہا ہوں مفتی تاریخ مسعود سپیچز میرا چینل ہے اس پہ وہ لیکچر لازمی سنے اس میں میں نے التزام کیا ہے کہ ٹودہ پوائنٹ قرآن جو کہہ رہا ہے بس وہ بیان کروں گا میں اس میں میرا یہ سٹائل نہیں ہوتا بیان کرنے کا اس میں تو میں شادیاں بھی لارہا ہوں بچے بھی آ رہے ہیں اس میں پیدا ہونے کی ترغیبیں ابھی ایک ہمارے بٹھان بھائی بیٹھے ہوئے سواس وہ آئے ملنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں امریکہ جا رہوں میں نے کہا امریکہ جا کے ایک کام کرنا تباہ کے سپیڈ بڑھانا مسلمانوں کی میں نے کہا اس شرط پہ میں آپ کو امریکہ جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ سپیڈ آپ نے کیا کرنی ہے وہاں جا کے مسلمانوں کی بڑھا دے میں نے کہا ایک وقت آئے اتنی سپیڈ پیدا کرو کہ ایک وقت آئے کہ لوگ کہیں اوباما خان کا بیان ہے آج امریکہ کا صدر جو بنے وہ بھی کون ہوگا خان اتنی نسل بڑھا دو اپنی جا کے اب پتہ نہیں ان کی کتنی سپیڈ ہے ہم نے تو کوشش کی ہے ان کو غیرت دلائی ہے کہ تم جاؤ امریکہ جاؤ وہاں مسلمانوں کی سپیڈ بہت سلو چل رہی ہے آج مجھے جو اطلاعات مل رہی ہے کیونکہ مسلمان بھی وہاں جا کے ایسا ہی ہو جاتے ہیں دیر سچادی کرتے ہیں بچے بھی ایکچولی وہ ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں وہاں جا تو میں نے ان کو غیرت دلائی ہے تم سواس سے آئے ہو تم غیرت کرو وہاں جاؤ اس پیٹ کیا کرنی ہے تم نے پھل بڑھا اور مسلمان بھی ہوں گے پھر خان بھی ہوں گے اور فخر کی بات ہے تو پھر ایک دن آئے گا کہ امریکہ کا صدر بھی کون ہوگا خان جب آبادی زیادہ ہو جائے گی تو اسمبلی میں ظاہر ہے پھر الیکشن میں جیتیں گے بھی خان جب جاپان میں چپلی کباب کے ہوتل کھل سکتے ہیں تو امریکہ کا صدر اوبامہ خان نہیں ہو سکتا ابھی کون چل رہا ہے خیر جو بھی چل رہا ہے لیکن خان کرنا ہے اس کو جو بھی ہو ہمیں اوبامہ سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اب دیکھو اللہ کرے ان کی سپیٹ ان کی نہ بڑے یہ بیان سن کے باقی مسلمانوں کی بڑھ جائے بڑھا ہو سپیٹ تو اس میں تو یہ بھی چلتا ہے لیکن جو میرا تفسیر جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا تفسیر کے جو میرے لیکچر ہیں مفتی تاریخ مسعودی سپیچز پر ون ٹو ٹری فور کر کے چلنے میرے خاندہ لیکچر نمبر دو سو چل رہا ہوگا ہے دو سو ایک وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کا ترجمہ اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے اس میں جو اللہ جو بار بار باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں بس وہ ہی بار بار آ رہی ہیں تو وہ سنا کریں اس کا بڑا فائدہ ہوگا اس کے لسنر بہت کم ہیں دھنگ کی باتیں سننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا اس کو سنا کریں فائدہ ہوگا انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آگا ترابی میں سمجھ میں آگا پھر انشاءاللہ قرآن تو لیکچر نمبر ون سے شروع کریں مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے youtube.com سلیش مفتی تاریخ مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ